ناظرین ایک مسلمان ہونے کے ناپے اپنے ماضی کی کھوج لگانا ایک فطری معاملہ ہے ہم آپ کے اس شوق کی تسکین کا سامان کریں گے تو دیر کس بات کی اگر آپ بھی ان مقدس مقامات کی زیارات سے اپنی آنکھوں کو روسن کرنا چاہتے ہیں اور حال کے جھروکوں سے اپنے ماضی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ان پاکیزہ مقامات تک پر سکون اور آرام دے سرویس بھی مہیا کریں گے اور دوران سفر ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہی بھی دیں گے یہ ہے مسجد بنی حرام بیرے غرص پر موجود ہیں ناظرین اس وقت ہم کینات کے مقدس ترین شہر مکہ معظمہ کے اندر موجود ہیں مدین شہر کے اندر بیر موسیٰ کے پاس موجود ہیں اور بتائیں گے کہ ان مقامات سے ہمارا تابناک ماضی کیسے جڑا ہوا ہے اور کس مقام پر کون سا واقعہ کیسے پیش آیا یہی وہ پہاڑ ہیں جس پر حجر اسود آیا تھا مدین سالح کے اندر موجود ہیں یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے پڑا ایک پہ حسن عدا برمایا ہے خیبر کا شہر ہے اور قلعہ قموس جس کو خیبر کا قلعہ کہا جاتا ہے جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا آدم اسی جگہ پر موجود ہیں جب حضرت موسیٰ علی حسرات السلام نے اپنے قوم کے لئے پانی ماغا تھا پانی کے بارہ چشمیں جو پھوٹ پڑے تھے اس مقام سے اور وہ بارہ کے بارہ چشمیں یہاں پر باقی ہیں اس کو یمبو البحر کہا جاتا ہے اس وقت ہم ساحل سمندر پر موجود ہیں یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر حضرت امی مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہوا کرتا تھا مزید معلومات کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے